پورٹفولیو کی دو اور جو ٹائپس ہیں وہ اچیفمنٹ اور کمپیٹنس ہیں تو اچیفمنٹ پورٹفولیو کیا ہوتا ہے جب آپ کسی ٹارگٹ کو اچیف کرتے ہوئے ہم جو ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں اس کو ہم اچیفمنٹ پورٹفولیو کہتے ہیں یہ جو فگر ہے اس میں بھی آپ دیکھیں ہم ڈیفرنٹ فائلز ہیں ڈیفرنٹ لگتا ہے کہ سرٹیفیکیٹس ہیں اس کو آپ اچیفمنٹ کے ساتھ جب آپ لنک کرتے ہوئے اس کونسپٹ کو سمجھیں گے تو it will be easier for you تو اچیفمنٹ جو ہوتی ہے ہمیشہ related to certain goals ہوتی ہے related to certain objectives ہوتی ہے جب ہم اس کو assessment کے سینریو میں بات کرتے ہیں ابھی ہم آگے جب جا کے test کے types پر بات کریں گے تو اس میں بھی اچیفمنٹ تیسٹ آئے گا جو کہ آپ کو زیادہ پھر یہ سمجھ میں پڑ جائے گا اس میں بھی میں اس کو لنک کروں گی پیچھے تو جب آپ کی فرض کریں کہ syllabus کی کوئی book ہے کوئی بھی math کی ہے اس میں 10 chapters ہیں اور آپ نے جب ایک concept کو سمجھا 3 chapters میں اسے آپ کا test ہوا next 3 chapters جو ہیں these are related to some other concepts اس کے بعد بھی آپ کا test ہونے ہیں اور next 3 بھی and so on تو یہ جو آپ کے ہم record maintain کر رہے ہیں آپ کے grades کا آپ کی achievement کا اس کو ہم achievement portfolio کہتے ہیں اور آپ کی وہ جو ہے نا اس میں اور یہ related to certain goals ہے certain جو ہے یہ دیکھئے مثلا آپ کے جو 3 جو chapters تھے ان کا کوئی goal تھا نا آپ کے جو curriculum ہوگا اس میں بھی ہوگا اس book میں ہوگا تو اس goal کو آپ نے کتنا achieve کیا اور کیا آپ کا grade تھا کیا level تھا اس کا جب ہم record maintain کریں گے throughout for that book throughout for the session تو یہ آپ کا achievement portfolio بن رہا ہے تو جو آپ کا competence portfolio ہوتا ہے وہ related ہوتا ہے آپ کی جو competence ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں for instance آپ کوئی بھی competition سے آپ کہہ لیں آپ کی جو competence پر پتا چلے گا میں نے اس کو competition سے relate کر دیا ہے competition کس کے ساتھ آپ کی جو ہے different let's say کہ آپ کے دوسرے fellow students کے ساتھ ہے تو وہ جو آپ کے ایک competence ہے آپ کی جو ability ہے وہ اس میں آپ کتنا اس کی جو بانڈرہ آپ کا portfolio اس سے related جو ہوتا ہے اس کو competence portfolio بولتے ہیں for instance آپ کی language skills ٹھیک ہے اور آپ کی دوسرے ساتھیوں کی language skills ایک record maintain ہوا آپ کی creative skills اور آپ کے دوسرے class fellows کے creative skills ایک record maintain ہوا تو یہ جو figure ہے اس کے ایک color wise آپ یہ اس کو دیکھیں کہ let's say کہ یہ والا part جو ہے یہ آپ کے creative سے related ہے یہ والا جو ہے یہ language سے related ہے یہ آپ کے math کے skills ہیں یہ آپ کے اردو کے skills ہیں یہ آپ کے social studies کے skills ہیں تو یہ اس سے نظر آ رہا ہے نا کہ کیا کیا ان کی کس کس کم کا کیا ایریا ویک ہے کدھر ہمیں زیادہ فوکس کر تو یہ جو ایک record ہم maintain کرتے ہیں related to competence that is known as competence portfolio